السلام علیکم، اس میں محمد عفاق خان اور مرحبا راتے ہیں، ایک منٹھوڑا اسکوپر کرتے ہیں تاکہ باہر کی آواز نہیں آئے بہت سارے نئے لوگوں کا سبسکرائب کرنے کے لئے کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو لائک کیا اور آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ میں اپنے چینل پر کیا کرتا ہوں تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا لیکن ابھی میں جا رہا ہوں ایک میٹنگ کے لئے آئے ساتھ سلتے ہیں کبابش بیری بیری شہام سے مجھے ایک چھوٹا سا کام ہے چھوٹی سی میٹنگ کے اور میٹنگ مکمل کر کے پھر کچھ کھائیں گے السلام علیکم سر جیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کرم اللہ اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بندہ تو کبابش آیا اور بولتا ہے کہ میں پھر کچھ کھا لوں گا تو کبابش میں کیوں کچھ نہیں کھایا سین یہ ہے کہ کبابش میں میں ایک میٹنگ کے لیے آیا تھا اور جب اگر میں یہاں کھانا کھاتا جو میں پہلے بھی کھا چکا ہوں تو یہ فری میں کھلاتے ہیں اور پیسے نہیں لیتے ہیں یہ ان کی میرے سے محبت ہے اور یہ ان کی ہمارے ساتھ ایک دوستی ہے تو میرے خیال میں دوستی کا غلط فائدہ اٹھانے کے وجہ ہے اور ابو بھی کہتے ہیں کہ بیٹا عزت کم ہوتی ہے جہاں سے آپ بار بار فری میں کھاؤ کوئی بات نہیں تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ اگر کوئی دے اگر کوئی کہے فری میں کھاؤ تو ڈسکاؤنٹ تھوڑا سا لے لے لیکن کبھی بھی فری میں مت کھاؤ کیونکہ اس سے آپ کی عزت ختم ہو سکتی ہے اور بھائی ہمارے لئے تو عزت سب سے بہترین سب سے اچھی چیز ہے اور اس وقت میں آیا وہاں چٹخارہ میں جو کہ اسی لائن میں اور یہ جو کراچی کا رول بناتے ہیں اس کا اپنے کیا ہے اس کا اپنے کیا ہے اس کا اپنی مزہ ہے اس کا اپنی اگزائق ہے تو آپ لوگوں کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے اگر آپ لوگ مینچسٹر سے ہیں اگر مینچسٹر سے باہر کے بھی کبھی بھی مینچسٹر آئے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں سوچ رہے ہوں گے کیار اس نے کہا کہ یہاں کا کراچی کا رول مزے کا ہوتا ہے اور خود کھایا اس نے برگر میں نے برگر اس لئے کھایا کہ انہوں نے کہا کہ رول تو ٹرائے کیا میں برگر ڈرائے کرو مزے ہی آ جائے گا اور واقعی میں برگر کا اپنا ہی مزہ تھا اور یہ بھائی بھی پیسے نہیں لے رہے تھے بڑی مشکل سے ان کو بھی میں نے پیسے پکڑایا پھر انہوں نے کالڈرنگ اپنی طرف سے ایک فری دے دی یہ جو کام میں کرتا ہوں یہ تو پوری دنیا کرتی ہے بہت سے لوگ کرتے ہیں ہزاروں لوگ کرتے ہیں مجھ سے اچھے اور بہترین طریقے سے کرتے ہیں لیکن دنیا میں اخلاق اتنی بہترین چیز ہے کہ جب آپ کا اخلاق اچھا ہو اور آپ لوگوں کے چہرے پر مسکراہت لاسکتے ہوں اپنی زبان سے تو پھر آپ کو بھی ہر جگہ پر لوگ عزت دیتے ہیں اب میں جا رہا ہوں آفیس اور پھر آفیس سے سیدھا گاہ نے کیا کیا اس بائی ساپ کو بند کرنا ہی بھول گیا تھا اچھا ہوا کہ بجت ہو گئی ورنہ تو مطلب سارے دروازے بند اور کوئی چھت سے کود کیا جاتا اور تھا ہی گیا میرے پاس خیر اتنا کچھ خاص پتھانی یہ کھانے کا ڈبا تھا خالی دو دن کا یہ لے جاتا تو یہ لے جاتا تو کیا فائدہ ہوتا ایک چھتے ہیں ایک چھتے ہیں کہ میں پہلے جاؤں ہوں آفیس وہاں کچھ ڈوکیمنٹس ڈروپ کر کے سیدھا باغوں گا گر لیکن وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے میں لیٹ ہو گیا ہوں اس وجہ سے میں ڈائریکٹ جا رہا ہوں گر اب جب تک میں جاتا ہوں گر راستے میں کیمرے بہت آتے ہیں تو راستے کی ویڈیو بنانے کے بجائے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہوں گا کہ دو تین دن پہلے مجھے ایک جگہ پہ بہت عزتوں کے ساتھ نوازا گیا تھا اور بڑی ایک پرمقدس قسم کی محفل ہوئی تھی آئی جی چلتے ہیں اس محفل کو دیکھنے آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آرہی ہے کیا آچانک سے افاق خان نے جبا شبا پینلیا اور توپی اچھا جی ہوا یوں کہ اس کے بعد مائک نے کام کرنا چھوڑ دیا اب مجھے خاص یاد تو نہیں کہ میں کیا کہہ رہا تھا لیکن ہاں میں یہ ضرور بتا رہا تھا کہ کیا پروگرام تھا اور مجھے کیوں بلایا گیا تھا تو ایک عالم کی مجھے کول آئی تھی ایک مولانا صاحب کی کول آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ افاق بھائی آپ یہاں آئیں ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات ہوگی کیونکہ اسلامی کالیج کھل رہا ہے اور آپ سے یود بڑی امپریس ہو سکتی ہے مجھے اس علاقہ مولانا صاحب مزاگ کر رہے ہیں کیونکہ اتنے بڑے علماء میں جانا میرے لئے عزاز کی بات ہے تو یہ ایک چرچ تھا جس کو ایک اسلامی کالیج میں مسجد میں تبدیل کر دیا گیا جو کہ ہمارے لئے بہت بڑے فخر کی بات ہے باقی میں نے کیا کہا میں سب بھول گیا ایشن ساونڈ ریڈیو نیٹورک کو ٹیون ان کیجئے ہمارا موبائل ایپ پہ ایپ ویب سائٹ پہ کہیں سے بھی آ جائیے اور ٹیون ان کر لیجئے اور مقابلے کا حصہ بن جائیے ریڈیو نیٹورک کی نشریات اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ افاق خان میں ساتھ موجود ہیں نوزت محبوبی اور جی ہمارے پاس ایک اور کولر آ چکے ہیں آئیے ان سے بات اسلام علیکم میں نوزت محبوب ہوں اور میں ہوں افاق خان اور اس بار آپ سب کے لئے لے کر آئے ہم ایشن ساونڈ ریڈیو کے پلیٹ فرم سے ناتیا کمپٹیشن بلکل جی ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت بہترین نظمیں نات پیش کر سکتے ہیں تو ضرور ایشن ساونڈ ریڈیو پر آئیں کیونکہ خوش نصیب جو جیتنے والے ہوں گے انہیں چھبیس سو پانڈ ماجد کے دو عمرہ پیکج دیے جائیں گے جس میں فلائٹ ہوتیل زیارات اور بہت سی چیزیں شامل ہوں گی اور اس کمپٹیشن کے لئے تعاون کیا ہے جی ہاں کلیم فاسٹ اور حاجی ٹورس والوں نے بلکل اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کمپٹیشن کا حصہ بنیں تو پیر سے لے کر جمعہ تک صبح دس سے ایک ٹیون ان کرنا نہ بھولیے گا صرف اور صرف ایشن ساونڈ ریڈیو نیٹ ورک اوکے گائز تو سین کچھ یوں ہے کہ میں آیا ہوں یہاں آخری کھانا کھانے کیونکہ کل سے انشاءاللہ رمضان ہے کبابش پیری پیری آپ بھی سوچ رہوں گے کہ اس نے شروعات بھی کبابش پیری پیری میں کی اینڈنگ بھی اصل میں بس یہ کوئی ویڈیو سپانسر نہیں ہے قسم سے کوئی ویڈیو سپانسر نہیں ہے جس کبابش نزدی کو تم لوگ کھانا کھانے آگئے اور بیفور آئی انڈ دس ولوگ اگر آپ منچسٹر سے ہیں یا آلڈم سے ہیں تو ضرور جببہ آئیلینڈ کے فیس بک پیج کو آپ چیک کریں کیونکہ ان کے پاس اس وقت بہترین قسم کی کھجور اور آبے زمزم کا پانی بھی آیا ہوا ہے وہ کھجور کونسی ہے کھجور کونسی ہے کھجور کونسی ہے بائی صاحب کھجور کونسی ہے کھجور کونسی ہے اصل میں سین کچھ یوں ہے کہ میرا دوست مجھ سے بڑا سخت نراز ہو گیا ہے تو وہ بتانے نہیں چاہ رہا کہ کھجور کونسی ہے so what i will do is i'll put the picture here of کھجور and i'll put the picture here of آبے زمزم as well so you make sure you guys go and you will get some discount will they get any 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 discount yes اس کا جو نہ ہوتا ہے وہ ہاں ہوتا ہے یہ اچھے دوستوں کا کمال ہوتا ہے so thank you very much take care Allah Hafiz and see you in next vlog